الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بادا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن انہو ربنا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تُحب و تردہ سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انتا لعلیم الحکیم ربی شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رب زدنی علمہ اما آباد فَأَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحْنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ نَازِيمِ اے دی ایڈ ڈبلنگ باندنی اے دی ایسا تھی اے دی ایڈ ڈبلنگی کو سادہ بلکل وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اِذَا رَعَيْتُمُ الَّذِينَ يُسُبُّونَ اَصْحَابِهِ فَقُولُوا لَانَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِيمًا رَعَانِي أَوْ رَعَامَ الرَّعَانِي وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مَنْ سَبَّا أَصْحَابِهِ فَعَلَيْهِ لَانَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ عَجْمَئِهِ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریار اور کنارے ہیں صحابہ آقا ہے چاند اور تارے ہیں صحابہ اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمہی سامین مخترم ہمہ کسم دی ہم دو سنات تمام کسم دیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یبتائی کبریائی اللہ ملک جڑا پوری کائنات کا خالق مالک رازک داتا گانج بکش رانج بکش لاج پال غریب نواز گو سے عظم کائنات دے ذروے ذروے دا دستگیر علا کل شیئن قدیر فعال لما یرید نحن اقرب علیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہب الغفور الودود ذو الارش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریف نہیں ازل تو کلے ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہو درود و سلام امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم میں جدو تھوڑے اس قصبِ مراقی والدے اندر پہنچیا تو پائی عثمان اور دیگر وفاقہ نے کیا جی شانِ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمائین تو سامحان کر تو میں اتریا تھے میرے پائی ملک عبدالقدوس صاحب کہنے لگے آئی تو ہاں قرآن زیادہ سنا تو مضمونی ہو دیگریا جی دیگر قرآن ہے جی زیادہ تو میں انشاءاللہ ہوتاالہ کسرت دنال انشاءاللہ قرآن پڑھاں گا کوشش دے میری انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اِنہ دین دیاں محبتانوں اپنی بارغاچ اللہ قبول فرمائے اور پائی عثمان دا اِد درس کروانا اللہ اپنی بارغاچ قبول کر کے قیامت میں ذریعہ نجات بنا صحابیت دا جڑا منصب اِن بڑا اچھا اور سچا منصب جس طرح قیامت تک کوئی نمہ نبی نہیں آسکتا اس طرح قیامت تک کوئی صحابی میں نہیں بہن سکتا صحابی انہوں کیا جامد ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرے پر انوار نو دیکھیا ہوئے پھر ایمان دی حالت چہید دنیا تو چلا جائے انہوں سے حابی گیا پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا ایمان دی حالت چہید کنہ سچا اور مچا عمل ہے حضرت سعید بن زیز رضی اللہ تعالی عنہ دسویں نمبر انہ داشرہ مبشرہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفیدی مسجد دے اندر بیٹھے ایک خارجی اوفید آیا جدہ نائے قیس بن القمہ انہیں جدو سیاہ بانوگے دولو ویکیاتے کو بڑا جذبات چاہ گیا انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں گالیاں دینیے شروع کرنے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا پالن بڑھن گئی ایک رافضی ایک خارجی رافضی او لوگ نے جنہ حضرت علی دی محبت جنہ خلوم کیتا ہے کہ علی نوچک کے خدا دی سیرتے بٹھا دو گئی تے خارجی او لوگ نے جنہ حضرت علی نا بغد رکھے جس طرح یہونیاں نے حضرت عیسیٰ نا بغد رکھے حسائیہ نے حضرت عیسیٰ نوچک کے اللہ دا بیٹا بنا رہی خارجی او لوگ نے جنہ حضرت علی نوچہی کی تیجنے اوی خارجی سے عبد الرحمن بن ملجم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ نہ صلح کرم دے ایوز دے اندر پہ توہاں صلح کیوں حضرت امیر معاویہ نہ کی تھی اوفے دے خارجی شیعہ نے حضرت حسن زیر دیتا ہے اور جلاؤ لیون ملا باکر مجلسی دی ایک کتاب شیعہ مصنیفیں او لکھ دے کہ بارہ ہزار یا اٹھارہ ہزار خط کوفے دے خارجی شیعہ نے حضرت حسین نو لکھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے انہ دے خانوادینو کربلا دے میدان چپلا کے پورے خانوادینو زبا کرن والے خارجی شیعہ خارجیہ نے حادت تو زیادہ فغض رکھے تیرا عفضیہ نے حضرت علی دی شان سے محبت جو غلوب کی تھا اس واسے نبی پاہ نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا پادر پڑا ان حضرت علی نو گالی دینا یا حضرت علی نو برا بلا کہنا اندام منافع کے مومن نہیں جتے دلچ حضرت علی دی محبت نہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی من سبا علی فقد سبا نہیں جنہیں علی نو برا بلا کے ہے علی نو گالی دیتی انہیں منو محمد نو گالی دیتی من آزا علی فقد آزانی جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے صلی اللہ علی من اب غزہ علی فقد اب غزہ جنہیں علی نہ بغد رکھیا ہے انہیں میرے نہ بغد رکھیا جنہیں علی نہ محبت کیتی انہیں میں محمد نہ محبت کیتی جہاں جو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دی عظمت شان مقام مسلم ہے پارسی ہونی بیان کرنے ہیں جنہیں زبانیں نبو اچھونی دیں او دے اندر خلوب کرنا جڑا ہے ایک بندہ ہونہ حضرت علی نے ساری کائنات دے اختیار دے دی انہیں علی مشکل کشاہ علی ہے حاجت روائے علی مختارے کولے یا علی مدد نارے بار یہ غلوب کیتی ایک غلوب کرنا شرح جس طرح کئیاں لوکہ نے امیانو چوکے اللہ دے وجودہ حسانہ حسانہ نے حسانو اللہ دے بیٹا آتی اوز ایرنو یہودیاں نے اللہ دے بیٹا آتی مشرقین مقہ نے خریسٹیانو اللہ دے بیٹیاں کے آتی قرآن میں کہا لَقَدْ قَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَا جِنَّا زمین تی تردیتے ام بیانو اللہ دے وجودہ حسانہ بنایا انہ نے اللہ دی ذات نہ کفر کی تھے حضرت سعید بن زیدہ چیرہ سرک ہو گیا جدو انہیں علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پورا بلا کی حضرت سعید بن زیدہ نے علی نوکالہ دینا ہے نبی دی ادنا جیسے آبیدی شان مان نہیں وہ گخارجی شیعہ کہیں رہے ہیں القمال قیس بن القمائدہ نا کنی کوشاہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے سون حدیث کہ میں پیغمبر علیہ السلام کو اپنے کنہ نہ سنی آپ نے فرمایا سی ایک بندے لوں عمر نون مل جائے ستارہ سو اسی سال عمر حضرت نو علیہ السلام عمر نود براپر نیکیاں کرے نمازہ پڑھے حاج کرے عمر کرے صدقات و خیرات کرے روزے رکھے او بھی عمر نودی عبادت جیریے ایک پلڑے چھا کہ آقا نے فرمایا سی میرے صحابی دا میرے چیرے تے دیکھنا ایک پلڑے چھا عمر نودی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکے نمبر دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرمایا نے توڑی پوری زندگی دی عبادت ایک پلڑے چھا تے صحابی دا تھوڑی دیر واسکے نبی کو بیٹھنا ایک پلڑے چھا تے آقا کی فرمایا نے توڑا اہد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا ایک پلڑے چھا تے میرے صحابی دا ایک موٹھ جاؤں اللہ دے راج دینا ایک پلڑے چھا یعنی توڑا اہد پہاڑ دے برابر جنا سونا ہے نا وہ میرے صحابی دے ایک موٹھ جاؤں دا مقابلہ نہیں کر سکے کتنی بڑی عظمت شان مقام آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمسن نار مسلمان رانی اور رامر رانی اس بندے رو جہنم دی آگل لگنی تے دور دی گالے اس بندے نو جہنم دی آگل مصوی نہیں کرے گی جنہیں ایمان دی حالچ منو وے کی پھر اتھی باس نہیں اگے فرمایا او را مر را جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی آگلی چھوئے اس تو وڈی عظمتہ ہوتی جنہیں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر طلحہ زبیر ساتھ سعید نو ویکھ اور سلسلہ سیادی عدی سے طوبہ لی من رانی طوبہ او را مر رانی طوبہ جنہیں چک درخت دی ہو دی ایک تینہی کی مسافت دی لی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے چالی سال تک ایک کوڑا دور دار ہے طوبہ درخت دی تینہی دی چھاندی مسافت دی پوریہ نہیں کرتے لیکن طوبہ دمانہ خوش خبری دے دیو جنہیں ایمان بھی حالت میرے چیرے نو دے دی ہے انہوں جنہتی خوش خبری دے دی طوبہ او را مر رانی انہوں بھی جنہتی خوش خبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھے ہیں انہیں تھے دیدی وال گور کرے آجے بڑی کمال دی یہ دیس لگا جنہیں منو ویکھے ہی مان لے آن رہا ہے انہوں جنہتی ایک دفعہ خوش خبری جنہیں منو بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنہتی سات دفعہ خوش خبری تو انہوں کینی دفعہ جنہتی خوش خبری یہ سات دفعہ کیونکہ اللہ درسول نو آ ویکھے آ بولے آ جناح ویکھے آ نہیں اللہ نو ویکھے آ سادہ عقیدہ ہے سادہ رابع ایک مشکل کشا حاجت روا مختار کل گانج بکش رانج بکش لازفال غریب نوا ایک اور اللہ دے رسول اللہ دے سچے رسول سادہ عقیدہ ہے قیامت آ سکتی یہ نوا نبی نہیں آ سکتی سیحافہ نو آسا ویکھے آ نہیں منیا پہ نبی پاک دے سیحافہ ہے سنفاق باق اسمیاں ہے قرآن او پردہ ویکھے آ نہیں منے ہیں بغیر ویکھے تو جنہیں منے ہیں انہوں جنت دی سات دفعہ خوش کرو اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من سبا صحابی جنہ میرا صحابین برا کہیں ہیں نا برا پلا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الْلَاہِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ عَجْمَئِ اُدھے تے اللہ دی لانت فریشتیانی لانت پوری کائنات تے لوکانی اس بندے تے لانت تے جنہ صحابی دے ایمان تے شک کر دے صحابین برا پلا کہیں ہیں بلکہ قدیس آورے اِذَا رَعِتُمُ الْلَّذِينَ يُسُبْتُونَ سَحَادِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ الْأَشَلِكَ یہ کسے انہوں ویکھو نبی دے صحابین برا پلا کہہ رہے ہیں انہوں کو تیرتے اللہ دی لانت کائنات دی ہر چیز اس بندے دے لانت پاندی یہ جنہ صحابہ دے پارچ حرزہ سرائی کر دے زبان کھول دے کیونکہ پاک باز اصلیاں ہونے جنہ دا استاد ٹریکٹ آمینہ دے لال اور انہ دا مدرسہ کی تھے فرمایا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِمْ وُزِيَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكَوْنَ وَهُدَلِّلْ عَالَمِينَ اَوْ نَانْدَا مَدْرَسَهِ بَيْتُ الْلَا اللہ تو انہوں سارے انہوں لائے آمین ایسے مہینے ہی لائے آمین چھیتی لائے بیت اللہ ایسا مدرس ہے جتے جا کے نماز پلے پڑیے لکھ دا سوابے اگر جماعت نہ پڑیے تے ستائی لکھ دا سوابے اللہ رمضان چلے جے تے ستر لکھ دا سوابے ویلو رب نے رحمت پھاڑا گی نہیں کھول جنے او مکہ شیر بیت اللہ نو ویکھنا وی سوابے آقا فرمان دینے بیت اللہ دے اٹھے ایک سو وی رحمتان روزانہ نازلوں دیانے اللہ اگر ان آواز تے سٹھنے جڑے نمازان پڑھ دینے تے جڑے بیت اللہ نو بیکے وی دینے ان آواز تے وی رحمتان نازلوں دیانے تے چالی ان آواز تے جڑے بیت اللہ دا تو آفی کر دینے سبحان اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جو کی سانگ بنان نو جی کر دا تیرے کر دے تو آلے نس نس کے اللہ پھیریان پان نو جی کر دا تیرا تروے کھاں تیرا کاروے کھاں تیرے کاروے چھ رکھ رکھ ساروے کھاں جی تھے ایک نماز دی لاکھ بن دی او تھے عمرہ نگان نو جی کر دا میں لکھاں پاپ کما بیٹا ہاج کر کے میں شرمندہ ہم انڈرے چاج کر کے پلا چوک کے کعبے دے سینے دوں سینہ نال لگان نو جی کر دا جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس غلافت امبر دی جتے ستہ اللہ تیرا نبی او تھے مر کب جان نو جی کر بابا جی سمسام نے گئے نا اوے 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 ٹینڈیو چی میرے پانی تو ہی میری تفریصور تو ہی آپ نہیں شروع کی تھی ایسنا کر کے ملتزم نا دے تو ہمیں آتھ پہ انڈرے نا ایدر میرے آل میں کھو کہ آن تاں ہو جاندہ ہے تجڑا اکلی حرام دی چادریں اوپرہ ہو جاندی یہ ہے بندے دا سینہ بیت اللہ دے سینے نا فٹو خدا دی قسم کھا کے کئی نا جی نہیں تھنڈ لیتے پہنی دیجئے وہ ماد ہی گوچویں نہیں جی پہنی بندے دا بے ساکھتا دل نرم ہوتا ہے بندے دیا چیخان تے ڈیٹا نگل جانے اوہ جگہ ہی ایسی ملتزم بابای سمسام نے آسپائے میں سے پتا کیا ہم نے آپ نے اپنے بوے ویچے بہکے اللہ رو لیندے اللہ توانو تے رو ہندی توفیق آمین اپنے بوے ویچے بہکے اللہ رو لیندے کالا ام اللہ ماہی جوانال تو لیندے تیرا بوا چھاٹے جامان کی تھے میرے مالکہ تیرے بینا کون میرے سچے خالقہ ہنجو لڑی سمسام نو پرو لیندے اپنے بوے ویچے بہکے اللہ رو لیندے اپنے بوے ویچے بہکے اللہ رو لیندے گھل بڑی باکمال دل کرتا ہے تیرے بوے تیت تحلیز جملان حجرِ اصوصن ایک ایک چیز جملان منو چرکی نامو دا سدا ہو دیندے بابا ایک سمسام سے ستائی کنی محبت ہو ایک آخری آجی جو کرنا گئے تے بڑھ رہے ہوگئے تے بیت اللہ جو نکلن لگے دے ڈیکہ نکل گئی ہیں اندرے کعبات اللہ بڑا جسم ہویا کم آیا نہیں جانا چھیندہ دل میں تو منایا نہیں جانا جہازان دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا پھر ربا میں تو اے تھے آیا نہیں جانا سعودی حکومت نو کب ہو اعلان کر دے سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے نبی دے صحابہ دا مدرسہ بیت اللہ پیڑا مدرسہ انہوں نہ معلم کہوں نے فرمایا ہو والذی وَعَصَ فِي الْأُمِّجِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ وَالْكِتَابَ وَالْحِقْمَ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ وَالْكِتَابَ 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 فرمایا میں ان پڑا دے بھی چون اپنے نبی نو پیجے اے اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الْلَّذِينَ نبی دی صفت وی امی اے حدیث ای بخاری دیئے آقا فرما دے میں اَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْآَاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَقَنْهُمَا قَالَ إِنَّهُ رَعَنْ نَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلْمَوْصُوفٌ فِي الطَّورَاتِ بِبَادِ صِفَتِي فِي الْقُرْآنِ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اِرْزَلِّ الْأُمِّيِّينَ آپ امیان دینی کے بان بن کے آئے جگہ امی دینی اس وقت نبی وال ہوئے گی پھرے نہیں کہنا ہنپڑ نبی بلکہ امی انہوں کیا جنگ ہے جڑا کسے انسان بولو نہ پڑیا ہوئے ڈریکٹر اب رحمان بولو پڑیا ہوئے یعنی نبی دا استاذ زمین سے بولو جنہوں ماسٹر کان پڑا کے چھتر مارن تے واقع میں نبی ہوں بول دے نہیں جنہوں اعودہ جاندہ ہی کجنا ہوئے مرزا پوری زندگی ماما اشراف کو چھتر کھاندہ رہے ہیں نبی دا استاذ اللہ زمین تی ترتیدیں بنا دے ہی نہیں نبی دا استاذ خود رب ہندہ ہے کیوں؟ استاذ شگرد نالوالہ ہندہ ہے کالنو لوکاں کہنا سی محمد دا استاذ محمد نالوالہ ہے بے پوپا تیرے نہ لو آلا زمین تی ترتید میں بنائی کوئی نہیں تیرا استاذ بناوا کی Paris اور مایکل حالٹ نے گذرے ہے مایکل حالٹ انہیں لکھی کتاب دنیا کے سو عظیم انسان او دے ٹیٹل تھے ہوتے انہیں نام لکھیا Acting محمد الرسول اللہ السلام انہوں کہے نے کچھے بھی نڑے نوے بندے اورérioامی انہوں نے کہا نڑے نوے بندے آنی سیرت دا مطالعہ کی تا کہتے پانچ استاد کہتے دا کہتے بھی کہتے پنجی آن دا دنیا دے اندر وہاں شخصیت محمدی ذات ہے جدا زمیر دی ترتید رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں بلکہ انہیں پوری کائنات دا استاد بناگے پیجے آقا فرمادہ نے لوگوں میں پوری کائنات تا استاد پناہا کے پیجیا گیا انہاں کہا ہے امیاں چھو ڈانگریاں چھو اور بدوان دے بچھو انہاں لوگ کا نہیں ہلاتے سندگی بیان کرانا ٹائم ایتھک گھر جائے مکہ چند چڑے آجد لو ہوئی مکہ چند چڑے آجد لو ہوئی سوڑا کالی پفر دی رات مکان نے آیا راؤ پولیا جاندیاں رائیانو گلی باغ بہیشت وخان نے آیا فسے ہوئے سل جڑے مچ گناہ وادی دل دل موشفیق باؤں پھڑ بنے نا نے آیا آو دیو مبارکہ سانو لوگ کو ساٹے ستر نصیب جگہ نے آیا مدرسہ مدرسہ بیت اللہ پرن والے اصحاب رسول اللہ پڑان والا محمد الرسول اللہ سلسلہ نصاب کتاب اللہ امتحان لین والا امتحان اللہ رزلٹ کیے رضی اللہ تمغات ڈگری کیے حضب اللہ جڑا نئی مندہ او پکا لانت اللہ پکا لانت اللہ اے ہنا جگل دا کالے مو کالی زبان کالے دل والا کنے انہیں کی چار پاس ہوئے باقی سارے ہی فیلوں اللہ کی اندھے نے اولائی کل لزی نمتحان اللہ قلوبہم لتقوہ لہم مغفرت و عجر نازیم اللہ اللہ نے تو ہی فیل پاس نگل کر دے میں آتے ہوں نہ نہیں جے پانچے عجر عظیم دے ٹگڑ پانچ رہے انتوارے مراکی والدہ کوئی سکول ہوئے خود ہی تداد ہو ایک پائنسو میں ایک مثال دے چار سو چھانوے فیلو جان چار پاس ہونا اٹیک کی دیتے آئے گا اصحاب زادی آئے گا نبی دے سے آبادی تداد ایک لکھ چتالی ہزار چار پاس ہوئے باقی فیلو اٹیک کی دیتے آمینہ دے لالتے ڈریکٹ تے اے اٹیک کرن جو کے نہیں سکتے انہیں نے استعمال کی تے پیغمبر دے صحابہ تے قرآن نے کی کیا ہے اولائی کا علاہ دم رب و اولائی کا ہم المفلحون نبی دے سارے سے آباد حدیعت نے نبی دے سارے سے آباد فلا پانوالے یعنی کامیاب نے اولائی کا من السالحین یہ سارے ہی نیک نے اولائی کا ہم المؤمنون حق یہ سارے پکے مومن اولائی کا ہم الفائزون یہ سارے ہی کامیاب نے اولائی کا ہم الراشدون اولائی کا ہم السوادقون اولائی کا ہم السدیقون اولائی کا سیرہم ہم اللہ اولائی کا ہم المتقون اولائی کا کتب فی قلوب ہم الایمان اولائی حزب اللہ سارے یا ڈھگریاں اللہ نے اپنے نبیدے سے آبانو دیتی انہیں تھے ایک مثال لے زمزم دا پانی ماشاءاللہ پی دے ہو نا اللہ تو انہوں بار بار پی گہلنا جب آگے ہی کار لائے رکھے آئے انہیں انہوں جدوں بھی پیئے ہو تو کدھی مزہ بدلے یا رانگ بولے آجے کیوں نہیں بدلتا حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے نے تے پیران دے تھرنے پاسے جبریل نے پر مارے پانی دا چشمہ اُبلدہ تے پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں مراقی والدے باسی اور جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا مزہ نہ بدلے رنگ نہ بدلے زیکا نہ بدلے تے جیس صحابی نو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے او کی بدل سکت آئے بولی وہ بدل سکت پسینہ وی آلہ آت نبی دا سینہ حضرت عبداللہ بن امی مکتوم رضی اللہ تعالی آنہ آنہ نبی تے پسینے تی خوشبوئی نیئے منو گلیاں دستیں دیا نیئے ایتھونی آمی نا دی لال ننگ نیئے حضرت بی بی امی سلیم دیکھ کار آقا دوپیر دا ٹیم ارام فر فرمان دے تے بی بی امی سلیم نبی دی پیشانی تو پسینہ لالا کے بوتل جبند پہیاں کر دیا نے تے فرما آیا امی سلیم ایک ہی کرنی پہی سونیا میرے کار پستوری میں چانی دے اندر پسینہ مکس ہو جائے دے خوشبو اور زیادہ ہو جائے آنا حضرت انس رضی اللہ ان ہو دے کر مہمان آگئے ان ایک کپڑے دے اندر پونے دے رومال دے اندر روٹیاں لپیٹ کے رکھی رومال گندہ تے مہمان اندر انس یار رومال تے طول انس نے رومال کھچیا جا کے آگ جو سوڑ دیتا مہمان اندر انس غصہ کر گئے ہیں تو رومال آگ جو سوڑ شڑے آگ تے نو کیا ہی تو لین تھوڑی دن گل رہی رومال آگ جو کڑے آگ چار کے لے آگ روٹیاں تے مشاہ دے اندر 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 گل کی اندر میں یار رومال آگ چو کی میں پاچ گیا ہے حضرت اندر فرمان دین رضی اللہ تعالی انہو ایک دن جگہ دے پیر ساڑے کر تشریف لے آئے زن آپ نے پسینا پون جن واس تے کپڑا منگ آزی تے میں آپ نو رومال پیش کی تا جدوں میں کدھی پانی دے نال نہیں دون دا جدوں بھی گند آن دین آگ چھ سک دی نبی دے پسی نے دی برکت نہیں مین سر جان دی کپڑا بچ جان دا برا کی والدے باسی ہو جسے کپڑے نو نبی دا پسی نہ لگے او کپڑا آگ چھ نہیں سر دا جسن سے آپ انو نبی دا سین آم لگے پسی آم لگے او کی آگ چھ سر دا علم نشر حالو کو سین میرے پیر دا ود کس توریوں پسی میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہ کا گیا جگہ نا پیر سارے جگ نو جگ گیا سید کون این دا تے جگ اتے جا گیا مد نی دے لبان تے کلام رب دا بان کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو اس دی رائے پا گیا جگ نا پیر سارے جگ نو جگ گیا گال بڑی پیاری بن گئے جن تان دے لو کو حق دار بن گئے جن جن آکا سونا سین نل لگ گیا جگ گان دا اے پیر سارے جگ نو جگ آگیا آئیے قرآن دیا او اے تا لگا سنان جیڑیا آج وی تا افتے اندر عبداللہ بن باس دے نام نا لیبریری اس لیبریری جی پتھر پہنے انہا پتھران دے اے اعتا حضرت عبداللہ بن باس نے اپنے کلم نہ لکھی آن آج بھی اعتا موجود نے سنی اَلَّذِينَ آمَلُوا وَحَاجَرُوا وَجَاہَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِم وَا اَنفُسِهِم آزَمُ تَرَجَةً انداللہ وَا اُلَائِكَ هُمُ الفائزون یُبَشِّرُم رَبُّهُم بِرَحْمَتِم مِنُهُ وَرِزْوَانِم وَجَنَّاتِ لَهُم فِيهَا نَئِم مُقِيم خَالِدِين فِيهَا عَبَدَا انداللہ اندہو عجرن عزیم نبی دے صحابہ حجرت کرنوالے مال تے جاننا جہاد کرنوالے اے لوگ کامیابنے ننو جنت دیا خوش خبریاں دے دے ہو اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاوا اللہ دے ہاں انہ دا بہت بڑا عجریں آؤ میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنا دےوا اللہ فرما دے نے وَالسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ اَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَوَارِ وَالَّذِينَ تَبْعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَزِيَ اللَّهُ عَنُهُمْ وَرَزُوْءًا وَعَدْتَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِیِ تَحْتَ الْاَنْعَرُ خَالِدِي نَوِهَا عَبَدًا زَالِكَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ نبی دے صحابہ سب قتل جان والے سب تو پہلے ایمان لے ان والے محاجرین جنہیں حجرت کر کے مکہ تو مدینے گئے انصار کون لوگ نے جنا محاجرین مدینے چھ جگا دیتی چو تھا توقع کے رہے وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِنَ جیڑے صحابہ دی پیروی کر دینے جیڑا مسلک صحابیان دیں اوہی مسلک آج دے وہابیان دیں مسلک صحابہ دے دلائل دیں مسلک صحابہ دے دلائل دیں ایک علیدہ طاقہ کے جدو میں اکتوبر چاہوں نے مسلک صحابہ دے تقریر ہوئے گی ہاں کہ نبی دے یارانہ مسلک کیسی اجڑے لوگ نعرے مار دینے سپاہے سے آبامہ ہی سے آبادے بڑے مڈے ہمیں آتی ہیں نبی دے سے آبادے جاننے ساراں ٹھیک ہے محبت تو آٹی ہے لیکن کوئی سے آبی مقلد نہیں سی کوئی سے آبی مقلد ہے امام امونی بسو فی سے آبی دے ایوہ سے ایک لکھر بیای نام دیا ذاتی جی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا عدب احترام اسی کارمیہ امام سابتی جتی بھی خاک میرے کیا کھا دا سرمے لیکن میرے پاہیو امام ابو حنیفہ واجب احترام واجب اطاعت نہیں واجب اطاعت صرف نبی دی ذات سانسی اجری سے امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے ایک سو دس اجری سے آخری سے آبی فوتو ہے حضرت ابو تفیل آمیر بن واصلا تیس سال تھی عمر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نادی جتو آخری سے آخری سے آپی نے امام ابو حنیفہ تقلید کی تھی ایک روائد پیش کر دی اور چلو تقلید بات نکال لیں ایک ملاقات ہی ثابت کر دی اس واسے میرے بھائیو واللزین تبقوہم بے احسان اگے رضی اللہ انہم ورزو انہم ایتھے بھی صحیح بخاری دی سول کہ آمد نواسہ جنت سے جانا ہے کہ وہ انشاء جے معاہدہ نہیں جانا دے جانا کنے بولو اللہ کہنگے کسے چیز ہی لوڑے اللہ لوڑا مک گئیا ادھرو غمان کرنے اٹین ہی سامنے آجانی فال توڑنے یا موج پانے کوئی کمی نہیں رہی فرمایا جنتیو دو چیز آئے سیاں نزی آج میں تھوانو دینا چانا اس تو قبل کسے نو نہیں دیتیا پہلی گال اے وے میں جنتیو آج تھوانو اپنا دیدار کروانا ہے اللہ آنگے جنتیو دے سامنے نور دے پر دے چکنگے جنتی اپنے راب نو اے وے جنتیاں دی آخری میں رب دی رضا ہے رب دنیا چیاند ابو بکر میں تیرے تیرازیاں عمر میں تیرے تیرازیاں عثمان میں تیرے تیرازیاں تلہ زبیر میں تھوڑے تیرازیاں چل دے جتے جنتیاں دی نمت دی انتہا ہندی وہ تو نبی دے صحاب دی عظمت ابتدا ہندی ایک کون نبی دے سی آپ نے قرآن کہیں دے قد افلاح المومنون اللزین هم فی سلات ہم خاشیون واللزین هم ان لغوی مورزون واللزین هم لز زکا تفائلون واللزین هم لفروجیم حافظون اللہ لا اسواجیم او ما ملکت ایمان ام فا ان هم غیر ملومین فمن ام تغا ورا ازالکا فالعائک هم الادون واللزین هم لی اماناتیم وآہدیم رارون واللزین هم علا سلواتیم یحافظون اولا ایکہم الوارسون اللزین یریسون الفردوس ہم فی خالدون نبی دے صحاب آفلا پانوالے نمازہ جو خشو خضو کرنوالے لچر گلہ تو پریز کرنوالے اللہ دے رہا چھ دین والے منگر پی ننالے نہیں پھر ٹوٹے پھر گے جو میرا تاکٹھی یا گر نالے بول آج گالتے ولی دی علامت رہی ہے گال چٹالنے پیران جو کنگرون ہتھان جو گجرے نے موٹے دے مطہر لکو لال حتی ولی پورا لال پورا ہی لگ انہ اللہ وینہ یہ ٹال خرکاندہ جارہی ہے لوکانی مجھا دے کلے پٹاندہ جارہی ہے عمرہ کی والدے بال دراندہ جارہی ہے ولی اگر دہرہ جو دہرہ آئیے نا ولی نا ولی جتی نی خاک میرے آکھان دا سننے پر جتی ریجسٹریشن قرآن کرے رحمان کرے اونو ولی اونو ولی نی اندہ سات مل سنن پہ ولی جان دے ادھا اکبر میرے بھائیو پیغمبر دے صحابان آلو کائنا جب بڑا ولی کوئی نہیں آو ایک ولی دی کرام سنان اللہ تو انو مدینے لے جے نا مدینے جے راجی بینک راجی دے اندر کرینٹ اکاؤنٹ آج بھی حضرت عثمان دا کھل ہے وہ بیرے عثمان جیرے حضرت عثمان نے پینتی ہزار در دا خرید کے وقف کی تا زی دو دوال کھنیوران آئی مندرہ سو باگ بن گئے اونا کھنیوران نے اندر ساری حضرت عثمان دے کھون جی جمع گئے پھر جگہ لئی اس پیسے پھر اس جگہ دے ایک بیلڈنگ بنی ہے میں دیکھ کے آئے اس بیلڈنگ نے لکھ وقف فند کے عثمان بن افار اس بیلڈنگ دی سلانہ عمد پجام ملین ریال پنجی ملین ریال آج مدینہ دے فقار مساکین بیوہ اور تنج تقسیم ہو رہے پنجی ملین ریال آج بی حضرت عثمان دے کون جی جمع ہو رہے اور مدینہ دا بلدیہ دے دفاتر دے بجلی دے پانی دا آج بیل حضرت عثمان بن افان دے نام آرے یہ دے تو وڑا ولی گراج ایک ولی اور دنہ حضرت عبد الرحمن بن آو سے جدا تذکرہ کٹولا ماں کر دینے رضی اللہ تعالی بدا کڑے بی سر ایک کوڑ شام دی ملی چون دا دنہ دنہ مدینے چھ داخل ہو رہے حضرت زلزلہ نہیں آیا عبد الرحمن بن آف دے اوٹ گلے دے لگ دے مدینے چھ داخل انہ دے وزن دی وجہ تو مدینے دیا کچھیاں دیواران دے مکان بھی کم ڈے اچھا 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 عبد الرحمن جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن بن جنہ چوڑاری ماردہ داخل ہو جائے حضرت الرحمن نے محضرت رحمن عبد الرحمن پانم ایک نبی دی حدیث رہا مہا جی ایشان سلائے ایک گیڑی حدیث ای ایمہ جی نے فرمایا نبی علی اسلام نے فرمایا سی عبد الرحمن جنہ چوڑاری ماردہ داخل ہو جائے گا حمال ہی باقی سنی فرمایا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنی انہیں راضی ہوئے سات سو اوٹ مدینے نے چون درواز جا کھلا ہر کے بیمان سمار 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 کچھ مدینے نے فقراش تقسیم کر چھلے حضی مسید واس چندہ منگی تو ہی ہنے مولوی ایک سات سو اوٹ دو لکھ دا اوٹ چودہ کرو تے ہی بند پنجی انہوں تقسیم کرو زرب دے سات سو نا وزن بند اسی انہ لوکان دے پاس کو بھی نہیں سخاوت دے لے حاضر اللہ در خرچ کرن دے لیا نبی علی اسلام جو دنیا تو گئے نا بیوی یا میرے نبی دی یا عبد الرحمن بن آف بن مسئل نبی چھوٹ کے آئی کو بان نبی دے نو آکر آدھا خرچ اللہ عبد الرحمن بن آف دے اور دیتے عبد الرحمن بن آف دے بیوی بچیا دے بڑی جائدہ آئی لے کر رہلو جو مدین مکیوں مدینے آئے نا تے پرامان بیٹا بھی کھو رہی سور یا بیوی بھی کھو رہی تے تار دا لباس پایا جو مدینے آگیا ایک ننگ پیری پیر بھی پھنڈ گئے آقا فرمان نے عبد الرحمن آگیا پر سب کچھ لٹا کے آئے آقا فرمان نے عبد الرحمن تو کچھ نہیں لٹا کے آئے اگر تو سب کچھ لٹا کے آئے رب کل جنت پا کے آئے نبی دی ذات اور دین دی وجہ تو سارا کچھ مکی چھاٹا ہے پھر اللہ نے پیغمبر علیہ صلاة و السلام دا مرید بن دی وجہ تو انہا مال دے جلیا کہ پتہ ہی کوئی واللزین ہم لزکات فائلون واللزین ہم لفروج ہم حافظون نبی دے صحاب اپنے جسمانی حفاظت کرن والے نبی دے صحاب آبد کار نئی زانی نئی قرآن کی کہیں نئے و عباد الرحمن اللزین یمشون علی الارض ہون و اذا غاتب ہم الجاہلون قالوا سلام واللزین یبیتون لے ربهم سجد و قیام واللزین یکولون ربنا صرف انا عزاب جہنم انہا اذا بہا کان غرام انہا سواعت مستقر رہو و مکام واللزین اذا الفکو لم یسریفو ولم یکترو وکان بین ذال کا قوام واللزین لا یدعو نم اللہ الاغ آخر ولا یگتلون نفس اللہ حر رمل اللہ اللہ بالحق ولا یزنور و مئی افعال ذالک یلق ازام یزاف لہو الازاب یوم القیام رحمتی و یخلد فی محانا اللہ من طاب و آمن و امیل املا سوالیا ف اولئے یبدل اللہ سی آثیم حسن آت و کان اللہ غفور الرحیم و من طاب و امیل سوالیا ف انہ یتو اللہ مطاب واللزین لا یشہدون الزور و اذا مروا باللغوی مروا کراما واللزین اذا ذکروا بے آیات ربهم لم یخیروا علیہ سم و امیانا واللزین یکون رب نا حب لنا من رب نا حب لنا من ازواج نا و زریات نا کرت آیون و جل للمتقین امام للمتقین 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 مصد رب آیات حیرت محمد یوسف شروری صاحب و عباد الرحمن اللزین عباد الرحمن تو مراد کون نبی دے مومنین تو مراد کون نبی دے متقیاں تو مراد کون نبی دے واللہ و لی المومنین واللہ و لی المتقین اِنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِينَ ہی تے اللہ فرمان دینے وَسِيقَ اللَّذِينَ تَقَو رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّتِ زُمَرَا حَتَّى اِزَاجَا اُوہا وَفُطِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالَ دِی کہ آمد رو نبی دے یار آنگے اِنَنُو وی وی آئی پی پروٹوکول دیتا جائے گا سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ اِن جَدُو جھنَّچ داخل آنگے تے ندیاں زبانہ تے ترانہ کیے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ وَأَوْرَسَنَ الْأَرْزَنَتَ بَوْوَا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْسُنْ شَاہُو فَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِيْكُمْ جِنَّا قُرْآنَ تُو مِٹھَا اِنَّا شَاید داخل آنگی مِٹھا جیسے نبی تے چٹھی اتاریا اللہ دے روزے تے کروڑا اربا رحمتہ ناغل نبی دے صحابہ اُنہ دیا راتا قبران تے تُوہِ تخا کے نہیں ننگ دیا اُنہ دیا راتا پنگا کوڑ کے نہیں ننگ دیا اُنہ دیا راتا لوکان دے چُگے لٹ کے نہیں ننگ دیا اُنہ دیا راتا میں خانے اچ نہیں ننگ دیا اُنہ دیا راتا اللہ اللہ قبران دے اُتھے مجاور بن کے نہیں ننگ دیا او نادیاں راتاں بدکاری دے اڈیاں تے نہیں ننگ دیاں واللزی نیبی تو نلے ربہم سجادوں و قیاما نبی دیارہ دیا راتاں کتے ننگ دیاں تاتا جا فا جنوبہم ان المزاجی ایدون ربہم خوفا و اتماعا مننا رزقنا ہم ینفکون اللہ اللہ کی تے قرآن کہیں دے اللہ زین آمنو اللہ زین آمنو وہ لوگ جیڑے ایمان لے آن دینے اللہ 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 تے رب دے راتے اندر خرچ کر دینے فرمایا اصوافرین وصوافقین والکان تین والمستغفرین بالاسحار نبید صحابہ اتائبون الابدون الہامدون اصائعون ارراکعون اصاجدون الامرون بالمعروفی وَنَّا هُوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ وَلْحَافِزُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَا بَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ نبید صحابہ زُنُو بَنَا وَكِنَا عَزَا بَنَّا عَرْ تیرا تر چھڑ کے کتے جاما میں تیرا تر چھڑ کے کتے جاما میں کنو دیل دا حال سنا میں کدے اگے تر لے پاوا میں بُوا ہور کوئی مینو وخا دے تو اللہ تیرے دارتے آئے روڑ روڑ کے تیریا مینتا پہ کرنے موڑ موڑ کے سیر سوٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر تا چھٹکا پا دے تو اللہ تیرے درجہ در کوئی ہور نہیں ساڑیا مینتا تیرے اگے زور نہیں ساڑے پاپاں دی گھٹری پھول نہیں جا بخش دیتا فرما دے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تیرا در چھٹکے کسے پاسے جائے اے نہیں در در تے جا کے در در نہ کرایا گا وہ بول دے نہیں در در تے جا کے در در نہیں کرانا پیغمبر دے صحابہ و پاک باز اسریانے آئیے انہ نے کبیپی یمن دے بھی جو گرفتار کر کے ہم دیئے تے آمین انہ دے لال کو لے کے ہم دے نے ایک دی بیٹی ہاتم تائی دی ہاتم تائی کونسی بڑا بڑا سخیس نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتم تائی زندگی سے ایک دفعہ بھی کہی دا نا ربے کو فیڈلی ترہ اپنے انہوں ماف کر دے لیکن انہیں ایک دفعہ بھی نہیں کیا کہ اللہ میں انہوں ماف کر دے اٹھا کی بردہ مارے آسا محال بڑا سی نا ایک دفعہ بھی نہیں دیا کیا کہ اللہ میں انہوں ماف کر ایدی بیٹی صفحانوں صحابہ نے گرفتار کر کے آمدہمہ سے نبی دے اندر جدو عہودی ایدہ سرننگا جگہ نے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے ایدہ سرننگا وے کے آتے آکا اٹھ پہ میرے نبی نے موڑیا تو کمل پاک مزمل چادر لا کے دے سیرتے دے دیتی صحابہ نے محبوب جی یہ تو یہودم ہیں یا حسائی ہیں کہ تُسا پاک چادر یہ دے سیرتے دے دیتی نبی علیہ السلام فرمان دے نے بیٹی یہودی دی ہوئے مسلمان دی ہوئے حسائی دی ہوئے میری اطالق چسارے ہیں دیا اس کا پراہ پراہ پی روئے دے وہ بول دے نہیں انہیں شرم و حیاء دے پیکرسن ساڑے نبی ہمہ جی عائشہ فرمان دیا نے عرب دیاں قواریاں اور تجویہ نہ حیاء نے اسی جناحی آلہ نے میرے محمد روح عطا کرنے تھا صل اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کسے غیر اور پیغمبر نے چھونا دے دور دی گالے کدھی زین چاہ سوچیا دی بی بیاں ہوں دیاں سے بیعت کرنواہ سے بیعت بیعت کرنواہ سے نا اسلام قبول کہ نبی علیہ السلام ہاتھ دے بیعت کرنے سے نہیں ہمہ ایشہ دے ہو جیسے نا پردہ لٹکے آس پردے دے تھلیوں دی نا کپڑا میں آر پاس ایسا کپڑا اندرو آنکھاں بھڑ دے کہ باروں بی بی بھڑ دی بیعت ہو گئی بیعت ہو گئی ایک بی بی گو دے ہاتھیں سی انہوں پلا نہیں سی انہیں سمجھا بھی ہاتھ دے اسے آتھرہ کے بیعت کری دیئے انہیں نا پردے دے تھلیوں دی آتھا بھی دی حدیث چونہاں اگلہ ہی اگے گئی ہیں کہ نبی نے اپنی آتھان بند گا پھر اس عورتنوں کی ہاتھ پچھے کر لے ماں ایشہ دے ہیں ایشہ اس عورتنوں کے ہاتھ پچھے کر لے محمد کسے غیر میرے موردیاں اگلہ بھی نہیں بیٹھنا جائے تو انہیں پیرا دی جال کرنا دے کچھانی زرانیاں دے نبی علیہ السلام نے دا خیمہ محصہ نبی چلایا جدو انہیں بلالدی اعظان سنی تو نبی دی زبان چو نمازہ چو قرآن سنیا دے کلمہ پڑھ گی مزلمان ہو گئے بلالدی اعظان سنی بلالدی اعظان فرہمیں اعظان تے نہیں سی نا در اسے آبائی کر بھی دی کتاب علامہ شوقانی دی اونا فضائل بلالدہ باپ بنے فرمایا عبداللہ بن عمران نے بلال بھئی مبارک ہوئے فرمایا عبداللہ قادیان مبارکہ دن فرمایا عقا نے فرمایا بلال قیامت رجی سوٹھ لیتے بیہ کے آئے گا خودے قدم سوڑے دے ہونگے محار سرخی اکود دی ہوئے گی پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہونگیاں قیامت تک جنے بانگے میں اونا دی سرداری میرا بلال کرے گا بلال اللہ دی عدالت سے پہنچنگے اللہ کہنگے نبی دیا پانگیاں آجا میرے عرشتے پائے نہ کھرا ہو جاں اجمنوں او ازان سنا دے جری ازان مدینے جے کہیں دارے ہیں یہ دیکھنے نا بلال اللہ دنے میں سب تو فیلو جنت سے جانا ہے سب تو فیلو فیلو سیابان دنے نبیہ دو بھی پہلے نبیہ دو اپنے نبیہ دو بھی پہلے نبیہ دو سونیا بلال کی انداری تو فیلو جنت سے جانا ہے کیوں بلال بھی ہاں جی اللہ رسول میں فیلو جانا ہے تو ہاں باز جانا ہے اور میں بلال ہوں کیونے میں پہلے جانا ہے سونیا تو ہاں آپ تے زبانے نبوت جو فرمایا ہے میں جے سوٹنی دے پہا کہ جنت سے جانا ہے وہ دی محار بلال دے چونی دے میں پہلو ہی جانا ہے سبتہ یا بلال بلال دی ازام سنی ہاں دی اللہ دے رسول صل اللہ علیہ وسلم میرے پائی نے شام دے جنگلہ چے ڈیرے لائے نے تے منو عصرہ کرو دے گھو پیجو میں جا کے انو کما ادھی کتے لکتا پھر رہے اللہ نے کائنات دے سکون تے محمد دیا جتیاں چی رکھ دی تے آقا فرمان دے نے ادھرو کافلہ آئے گا نا کوئی صفاہہ تینوں میں ادھے نال پہ جاں گا مہدیسی نے لکھیا صفاہہ ایٹی سورہ تورسی ہے تے چیرے تے نگاہ نہیں تک لیکن دن راہ سفر کر کے سیاہ بارا مدینہ پہنچی تے شکیل نہیں کوئی آئی ہن کی آدھی یہ جیرے سیاہ بانے یمن چواندہ وہ منو شام چلی چھنڈ کیا ان کے یہ نہ ہی تمہا دیا دشمن دی بیٹی دشمن دی پہنچ سمانے سفر تیار ہوئے شام دے جنگل دے قریب پہنچے نا تو دوروں عدی ویندہ ہے یہ سواری دے سواری میری پہنچے فاہن اگو آنڈی ہے آنڈا پہنہ گلے شکویں باج کرنگے پر منو ایک گال دا سینے دن مدینہ رہ گئے آئی ہیں تیری عزت بھی بچیئے کے نہیں تو ایڈے ایڈے جو آنڈا سفر کر کے آئی ہیں جنگلہ چراتاں گزاریاں نہیں منو داستیریاں عزتاں دا کی حالے شفاہن دیئے وے عدی او عزتاں تے تیرے کردی چار دیواری چھ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں محمدیاں جتیاں جو پا گئے آئیں او حیاتے میں تیریاں اکھاں چھ نہیں دیکھے آ جیڑا حیاتے میں محمد دے یارہ دیاں اکھاں جو دیکھتی ہے تیرے پتہ دیاں دی مولانا اب تو سمد ساہی جماعت بہت بڑے شائر گزرے نے اللہ نے دی کبر میں جنت دیکھیا رہی ہے سنوے ویرہ اے جیڑے وانگ فقیرہ نال میرے نہیں آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلانگ چپائے بوڑیاں دیاں لاک چادرہ ملیاں تے ٹپانو دے کے اڑوں گے عدی پینی تک چادرہ لٹکن تے گٹے دیسن پہ ننگے بیڑیاں دے تھا کنڈے ٹونگے تے ہاتھ ویج پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نئی ویندے آسے پاسے شرتے توپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لی رہاں اے چیرے چند پدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیرہ ماتھیاں بیچ میراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل وہ ذکر خدا دا بولن نا اکڑ نا رجل یہ لے گے سی منو لے آئے نی منو یہ ایڈے نی بولے بالے آکھ چاہے نانیوں تکیا یہ ایڈے نی کرما والے بے ویرہ تو کیے نادیاں صفتہ پوچھنے لے ایک اناداں چالاناں بے کھڑ والا ہی اپو پیر اناداں جدا نام محمد آلہ اس واسطے نوید صحابہ جو پابند سو ماں صلاتان دا ہووے ادا کرنے والا سکاتان دا ہووے نہ پیتی زنادیاں گاتان دا ہووے نہ سننے والا لگو باتان دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن و سنو ولی آخ دائے ولی او نی ہندہ جو تنبا وجاوے ترکیں گو اتے جڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے سہبا جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے وہو بیٹی لو کاندی جو تاک دینے ولی نی بدماش جگ دینے ولی او نی ہندہ جو پنگاں کٹاوے نشا پی کے توردیاں خبران لے آوے ککڑ بٹے رہے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی من کے نہ کھاوے شاک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ رزق پاک اللہ ولی نو کھواندہ ولی ہندہ مخلوق وچنے گھوندہ ولی داری اتے پھراؤں دانی رندہ نا پاوندہ تمہ اللہ موڈے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ ولی ویکیا خدا یاد آندہ اس واسطے سے آبا نہ لو وڈا ولی کوئی نہیں انہا نہ لو اللہ منصبتِ صحابیتِ منصبتِ کائنات جب کوئی انسان نہیں اللہ تعالی صلی نبی دے یار آدھا یار بنائے اور انہا دا سات نسیل فرمائے وَآخِرُ دَعْوَنَا عَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ وَلَا قُلْتَقِينِ وَالصَّلَاةُ وَاسْلَامُ وَالَا عِبَادِ مُسْلِينَ اللہم صلی علی محمد وَالَا عِالِ مُحَمَّدُ اللہم بارکتالی محمد وَالَا عِالِ مُحَمَّدٍ وَالَا عِبْرَاہِمِ وَالَا عِبْرَاہِمِ بھائی عثمان صاحب و ندباب بابا صدیق صاحب اور اس طرح پائی عرشت صاحب پائی عرشت صاحب انہ دی کوشش کا وش محنت ہے اللہ تعالی انہ دی اس محنت نو قبول فرمائے اور درسِ قرآن کروانا میرا بیان کرنا توانا سننا اللہ قبول فرمائے اور انہا واسطے آج دے درس نو ساڑے سارے اندھی نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے پائی عثمان صاحب باہر جا رہے ہیں اللہ تعالی جس مقصد واسطے جا رہے ہیں اللہ انہ دے اس مقصد میں پوریاں فرمائے تو اس مسجدی انتظامیاں اور جماعت امیر میرے انتہائی محترم ملک عبدالقدوس صاحب حافظہ اللہ اور انہ دے تمام رفاقات جنہیں اللہ دے کاردات آن رکھ دینے اللہ انہ دے جننچ محال بنا دے اور انہ دے کریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما مراقی والدے پوری جماعت دے کراچ اللہ اپنی رحمتہ برکتانہ نزول فرما اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ جنہیں اولادہ نہیں دیتیاں نیک سوال اولادہ عطا فرما جنہیں بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک سوال بیٹے عطا فرما اللہ سن سگیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما حضرت کاری عبدالواجس صاحب دا قرآن پڑھنا اور نبی دی شان چلنات پڑھنا اللہ قبول فرما ایدی جوانی چل معمل چلنا برکات نازل فرما بھائی مرزا دی والدہ محترمہ بیمار نے اللہ انہوں نے شفاہ تا فرما اس طرح میرے امی ابو دنیا تو چلے گئے چاچو اللہ انہ دی کبرہ نو جنہ دیاں کیاریاں بنا جنہ جنہ دے والدہ ان چلے گئے اللہ انہ دی بخشش فرما اللہ میری اہلیہ دی کبرنو بھی جنہ دا بغیشہ بنا اللہ تیری نیک بندی جتے لیٹی ہو دی کبرتے کروڑا عربہ رحم کا نازل فرما اللہ میرے پائی عبدالفیس ساکب دی کبرنو بھی جنہ دا بغیشہ بنا اللہ نبی دے یاران دا یار بنا اللہ پیغمبر دے یاران دا یار بنا نبی دے یاران دا جنہ جساتھ نصیب فرما میرے اللہ ساڑے دلانو نبی دے صحابہ دی محبتنا پردے اللہ جنہ دلان دے اندر صحابہ دا بغضے اللہ انہ نو حدیت نصیب فرما اللہ انہ دے سینیا نو اللہ پیغمبر دے صحابہ دی محبتنا بھردے میرے اللہ جتنے ساڑے عزیز و عقارب پہن پائی حسب تعالی بیمار نے کرانچ بیمار نے اللہ شفا ماتا جنہ دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دی بغشی فرما اللہ تیریاں بندیاں بندے آئے تیریاں بندیاں اور بندے آئے اللہ انہ نو دنیا آخرت دیاں نیمتنا ملا مال فرما اللہ ساڑے چوری شاہ صحابہ دا پریٹو ہے اللہ انہ نو شفا تا فرما اس طرح جتنے مسلمان حسب تعالی بیمار نے شفا ماتا میرے اللہ ساڑے تو ود کے گناہ غار کوئی نہیں تیرے تو ود کے بغشنہار کوئی نہیں اللہ ساڑے گناہ ونو معاف اللہ ساڑے گناہ ونو درگزر فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما نبی دے ہاتھ چو حوز کوسر دا پانی نصیف فرما نبی دے جنڈے لوائر حمد تلے جگہ نصیف فرما اللہ جنیاں تیریاں بندیاں آئیاں اللہ انہ دے کراچ امن پیدا فرما اللہ اپنیاں بندیاں اور بندیاں دا آنا قبول فرما اللہ کلی پریشانیاں و آسانیاں چے بدت اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ ساڑیاں نسلہ جو بھی دین ختم نہ کری اللہ ساڑے جانے ساڑیاں نسلہ جو قیامت تک دین باقی رکھی اللہ اس اپنے کرن و آباد فرما قیامت دیاں دیواراں تک اللہ اس کرن و آباد فرما اللہ جڑے دی عبادی واسطے محمد کر دینے صفائی کر دینے تیان رکھ دینے اللہ انہ دے جنت محل بنا ربنا تکبل منہ چوری آدم صاحب نو بھی اللہ سیت عطا فرما ربنا تکبل منہ انکا انتس کاری عبدالقدین صاحب نے چاچو فوت ہو گئے اللہ انہ دی کبرن جنت دی کیاری بنا اللہ ہم آدخلہ الجنت الفردوس وعیزو من عذاب الكبر ومن عذاب النا اللہ ہم نمبر کبرہو اللہ ہم برد کبرہو اللہ ہم وسے کبرہو اللہ ہم جل کبرہو روزتا من ریاض جنت ربنا تکبل منہ انکا انت السمیع نالیم مطبع علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربکر ربی لعزت محسفون والسلام علیہ السلام